موسیقی موسیقی کلی مسکرائی جو گھونگٹ اٹھا کر خدا کی قسم تم بہت یاد آئے تم سا حسین کوئی نہیں کائنات میں ایک دپلی پتلی نازک اندام حسینہ پچاس کے عشرہ کے وسط میں پہارت سے کراچی اپنے عزیزوں اکارب سے ملنے آئیں اور ہمیشہ کے لیے یہیں کی ہو کر رہ گئیں اردو فلموں کی صفحے اول کی اداکارہ اور ایک کامیاب ہدایتگار ایک ساملی سی لڑکی خود کو سمجھتی تھی شاید شمی مارا ناظرین السلام علیکم خوش شام دیر پاکستان بیوگرفی میں جہاں ہم مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے با اثر افراد کی پیشاورانہ سفر اور زندگی پر نظر ڈالتے ہیں آئندہ چن منٹوں میں ہم شمی مارا کی ابتدائی زندگی ذاتی زندگی معروف فلموں اور ہدایتگاری پر بات کریں گے انی سو پچاس کی دہائی میں اپنے فنی سفر کا آغاز کرنے والی شمی مارا تقریباً دو دہائیوں تک بطور ادھاکارہ فلم بینوں کے دلوں پر راج کرتی رہی بڑے پردے کی بڑی ادھاکارہ شمی مارا 22 مارچ 1938 کو بھارتی ریاست اتر پردیش کے مشہور شہر علی گھر میں پیدا ہوئیں ان کا خاندانی نام پتلی بھائی تھا تقسیمہند کے بعد کراچی میں سکونت اختیار کرنے کے بعد جب انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا تو شمی مارا کے نام سے متعارف ہوئیں اور پاکستان کی مقبول عام ادھاکارہ بن گئیں اگر ان کی ذاتی زندگی پر بات کریں تو شمی مارا کی شادی فلم ساز فرید احمد سے ہوئی جنہوں نے اندلیب بندگی سوہاگ خواب اور زندگی اور زیبر نسا جیسی کامیاب فلمیں بنائی شمی مارا شروع کی دو فلموں کے علاوہ ہر فلم کا حصہ تھی ان کی شادی زیادہ عرصہ تک نہیں چلی تاہم ستر کی دہائی میں ان کی شادی نے ان کے کیریئر کو بچا لیا شمی مارا نے چار شادیاں کی سردار رند اور اے مجید ان کے دوسرے اور تیسرے شوہر تھے اس کے بعد انہوں نے دوبیرن حسن سے شادی کی جو نبوی کی دہائی میں ان کی فلموں میں سکرین پلے اور ڈائیلوگز لکھا کرتے تھے شمی مارا نے اپنے فلمی سفر کا آغاز نجم نکوی کی فلم کمواری بیوہ میں ادھاکاری سے کیا جب وہ اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کو آئیں تھی تو نجم نکوی اپنی فلم کمواری بیوہ کے لیے کسی نئے چہرے کی تلاش میں تھے فلمی دنیا میں شمی مارا کو متعرف کروانے والے نجم نکوی ہی تھے اور نجم نکوی ہی نے انہیں شمی مارا کے فلمی نام سے متعرف کروایا تھا اس فلم میں انہیں خاص نامیابی تو نہیں ملی لیکن وہ نازک اندام اور خوبصورت تھی اور سینوہ بینوں کو ان کا معصومانہ انداز بہت پسند آیا اس کے بعد فلم انارکلی انیس سو ستاون میں شمی مارا کو میڈم نور جہان کے ساتھ ایک سانوی کردار میں دیکھا گیا تھا اور اس طرح انیس سو اٹھاون میں انہیں فلموں میں کاشٹ کیا جانے لگا لیکن اگلے دس سال تک نکامیوں نے شمی مارا کا راستہ روکی رکھا تاہم انیس سو ساج میں فلم سہیلی نے ان کا نصیب کھول دیا یہ فلم ہٹ ہو گئی اور اس میں شمی مارا کی کردار نگاری کو بہت پسند کیا گیا اس کے بعد انیس سو باسٹھ میں ان کی فلم قیدی آئی جس میں فیض احمد فیض کی غزل مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ شمی مارا پر فلم آئی گئی تھی یہ فلم کامیاب ترین فلم قرار پائی اور اداکارہ کو شہرت اور مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور یوں فلموں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اسی سال ان کی کئی فلمیں کامیاب رہی جن میں آنچل محبوب میرا کیا قصور اور انقلاب شامل ہیں انیس سو تریسٹھ میں دلہن اکتیرہ سہارا غزالہ کالا پانی سازش سیما ٹانگے والا جیسی فلموں نے تھوم مجھا دیں اور شمی مارا صفحے اول کی اداکارہ کہلائیں صرف یہ ہی نہیں شمی مارا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کی پہلی رنگین فلم نائلہ میں اداکاری کی جس کے سبھی سپر ہٹ گیتوں میں سے سب سے زیادہ مقبول گیت تور ویرانی میں ایک شما ہے روشن کب سے کوئی پروانہ ادھر آئے تو کچھ بات بنے رہا اس کے علاوہ شمی مارا ان چند اداکاروں میں سے ایک تھی جن کا نام ان پر بننے والی فلم کے گانے کے بول میں شامل کیا گیا فلم خواب اور زندگی کا گانا ایک ساملی سی لڑکی مسود رانا نے گایا تھا جس کے بول تھے خود کو سمجھ رہی ہے شاید شمی مارا اس فلم میں وحید مراد اور خود شمی مارا نے کام کیا تھا شمی مارا اور وحید مراد بہترین دوست تھے ایک ٹیلیوین انٹرویو میں شمی مارا نے وحید مراد کو انڈسٹری میں اپنا سب سے زیادہ مخلص دوست کہا تھا دونوں نے ایک ساتھ کئی فلموں میں بھی بہترین کام کیا شمی مارا کے مطابق وہ اور وحید مراد اپنی فلم تالگیرہ کے ریلیز کے بعد کراچی سے جانے کا ارادہ کر رہے تھے کیونکہ ایک ہندوستانی نغمانگار شیون رزوی بھی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم انیس سو پیسٹ کی جنگ کے فوری بعد ریلیز ہوئی تھی جس سے انہیں لگا تھا کہ عوام اس پر غصے کا اظہار کریں گے تاہم یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی جس کے بعد دونوں نے انیس سو اکاسی میں ریلیز ہونے والی فلم میرے اپنے تک میں کام کیا اس فلم میں شمی مارا اور وحید مراد کے ساتھ شاہد اور عاصف رضامیر بھی شامل تھے شمی مارا کے فنی سفر کی ایک بہت بڑی فلم لاکھوں میں ایک بھی تھی جو ہندو مسلم محبت کے احساس موضوع پر بنائی گئی تھی یہ ہر لحاظ سے ایک آلہ پائی کی فلم تھی جس کا ہر شعبہ قابل تعریف تھا خصوصاً موسیقی بہت آلہ تھی موسیقہ نصار برزمی نے خاص طور پر میڈم نور جہان سے صدا بہار گیت گوائے تھے جن میں چلو اچھا ہوا تم بھول گئے شامل ہے بہترین اداکارہ ہونے کے علاوہ شمی مارا پاکستان کی پہلی فلم پرڈیوسرز میں سے ایک تھی ساٹھ کی دہائی میں فلم پرڈکشن صرف مردوں کا شعبہ سمجھا جاتا تھا لیکن شمی مارا نے 1968 کی فلم سائکہ کو پرڈیوس کر کے اس تصور کو ختم کر دیا یہ فلم رضیہ بٹ کے نوول پر مبنی تھی جو کہ باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی اس فلم نے کئی ایوارڈز جیتے اور شمی مارا کو اس دور کی سب سے بہترین اداکارہ بھی بنا دیا اکشن کے بعد انہوں نے ہدایتکاری بھی کی شمی مارا نے بطور ہدایتکارہ بھی دو درجن سے زیادہ فلمیں بنائی تھی مرکزی اداکارہ کی حیثیت سے جب شمی مارا کا فنی سفر ختم ہونے جا رہا تھا تب وہ 1976 کی فلم جیو اور جینے دو سے ہدایتکارہ بن گئی وہ خواتین فلم ہدایتکاروں کے لیے رول موڈل تھی اور پلے بوائی مس اسطنبول منڈا بگڑا جائے ہاتھی میرے ساتھی جیسی کامیاب ترین فلمیں بنائیں اور منڈا بگڑا جائے لاہور میں ڈائمنڈ جبلی کرنے والی پہلی اردو فلم ثابت ہوئی تھی شمی مارا نے باقی اداکارہوں کو بھی کافی متاثر کیا اسی سال اداکارہ سنگیتہ بھی ہدایتکارہ بن گئی اور آگے جا کر ریما اور نور بخاری نے بھی اداکاری کے بعد اداکاری کا انتخاب کیا ان کی فلموں نے مضبوط لڑکیوں کو پاکستانی سینما میں مطارف کروایا کیا آپ کو میس ہانگ کانگ میس کولومبو میس سنگاپور اور میس پینککوک جیسی فلمیں یاد ہیں اداکارہ بابرا شریف ان فلموں میں گنڈوں سے نہایت بہادری سے لڑتی نظر آئیں ان تمام فلموں کے پیچھے شمی مارا کا ہاتھ تھا جنہوں نے فلموں میں طاقتور اور بہادر خواتین کو پیش کیا صرف یہی نہیں دلچسپ بات تو یہ ہے کہ نصرت فتی علی خان بھی فلموں میں شمی مارا کی وجہ سے ہی مدارف ہوئے تھے نبی کی دہائی میں شمی مارا نے استاد نصرت فتی علی خان کو ایک پاکستانی فلم کے لیے گانا پرڈیوز کرنے پر رضا مند کیا تھا اپنے مصروف شیڈول کے باوجود نصرت فتی علی خان نے پل دو پل گانا پرڈیوز کیا جو 1997 میں ان کی انتقال کے بعد ریلیز کیا ممتاز ادکارہ پڑے پردے کی بڑی ادکارہ شمی مارا کو فنی خدمات کے اطراف میں چار مرتبہ نگار ایوارڈ زمیت متدر اعزازات سے بھی نماز آ گیا ناظرین آخر میں بات کرتے ہیں شمی مارا کے آخریہ یام کی 2011 میں دماغ کی شرعان پھٹ جانے کے باعث ان کا آپریشن کیا گیا تھا جس کے بعد وہ کومہ میں چلی گئی اور بعد میں انہیں علاج کے لیے لندن لے جایا گیا اور وہاں تقریباً چھ سال علالت کے بعد وہ وفات پا گئی ان کی عمر 78 برز تھی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو احتتام پذیر ہوتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو نہایت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرنا مدھ بھولیں اپنا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی